پرگرام دا عوامی شو ان کا ڈھانے کے لیے میدان میں کوت پڑے ہیں یہ سرپیرا پولیس انسپیکٹر یقیناً اپنے ہی کوتوال اور ان کے مزور ایسے چوس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا باعث بننے جا رہے ہیں یہ انسپیکٹر کون ہے اور کیوں ان کی آہ پکار پر جو ہے سن پولیس کے آئی جی نے اس سارے معاملات کی جو ہے ایک بڑے پیمانے پر انکواری شروع کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے اس پر آج کے پرگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو انوکھیں الیکشن اس وقت ہونے جا رہے ہیں جو کہ ریاست ورسس عوام ہیں اس کی حقیقت کیا اور پولیس کا اس میں کیا کردار ہے اس پر بھی آج کے پرگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پرگرام کے آخر میں ایک حکم نامہ ہے ایک آرڈر ہے جو ہم دکھائیں گے اپنے پرگرام میں سکرین پر کے کس طریقے سے چار پولیس افسروں کو ایس پیز کو ج گولنگ کی خلاف وردی کرتے ہوئے ایک ساتھ دو دو تین تین پوسٹوں کو انجوائے کرنے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے خود سندھ پولیس کی جانب سے اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پرگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے باز آپ اپنے پرگرام کی شروعات ہم اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کراچی پولیس کے اس سر پھرے اس خود سلطان بننے والے پولیس انسپیکٹر سے متعلق جس کی تصویر ناظرین اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انسپیکٹر آفتاب رضا ایک نئی تاریخ جو ہے وہ اس وقت رکم کرنے جا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ اس انسپیکٹر سے متعلق بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ انسپیکٹر جو ہے وہ اس وقت یقیناً کوتوال شہر جو ہے وہ ان کی لنکا ڈانے کا باعث بننے جا رہے ہیں ایک طریقے سے یہ خود کوتوال کی تابوت میں آخری کھیل جو ہے وہ ٹھوکنے کے باعث بھی بن رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ ان کی ون ٹو ون ملاقات سن پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ سے ہوئی ہے اور ان کے پاس سہارانپور کوپریٹری ہاؤسی سونسائٹی سے متعلق جتنے بھی شواہد تھے ان کی سچائی سے متعلق اور ان کے جو جھوٹے مقدمات جو پچھلے دنوں درش کیے جا چکے ہیں پانچ شے مقدمات ان کے جھوٹے ہونے سے متعلق جتنے بھی دستاویزی ثبوت تھے وہ تمام کے تمام ثبوت انہوں نے کہتے ہیں کہ سن پولیس کے آئی جی کو دے دی ہیں جس کے بعد آئی جی سن نے ان تمام تر معاملات کی انکواری ایک ڈی آئی جی کو سوب دی اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میرٹ پر اس تمام تر معاملات کی انکواری کرے کسی کو بالائے تاک نہ لائے چاہے اس میں کسی بھی گریڈ کا افسر کیوں نہ ملوئے سو کیوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان سہارنپور ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو یہ جھوٹے مقدمات تھے اس مقدمات میں خود ایک سوبائی سیکٹری ایک ڈیپٹی سیکٹری کے علاوہ خود پولیس کے ایک گریڈ بیس اور اکیس کے افسروں کے براہراست نہیں بلکہ بلواسطہ ملوث ہونے کے بھی شواہد سامنے آ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان جھوٹے مقدمات کے اندراج کے لیے بازابتہ کے پیو سے جو ہے پرمیشن لی گئی تھی اور پرمیشن کے عوض انہیں مبینہ طور پر اٹھارہ کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت کے طور پر دیے گئے تھے بریف کیس میں ڈال کر کالے رنگ کی بریف کیس جو ہے وہاں پہنچائے جانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ان تمام جالی مقدمات پر جو ہے کیپیوں سے جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی تھی بلکہ اس جھوٹے مقدمات کے راستے میں دیوار بننے والے پولیس افسروں کو خاص طور سے انویسٹیگیشن کے ان اسپیکٹروں کو جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے خود کیپیوں کے جانب سے برعراس مداخلت کرتے ہوئے انہیں سسپنڈ کر دیا گیا تھا جس کی شروعات ان اسپیکٹر جاوید ببر سے کی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس تمام تر گورک دندے میں جو ہے خود ملیر کینٹ تھانے کے جو ایس اچھے ہیں راو امیر کا نام بھی آتا ہے راو امیر وہی ہے جو کہ اس سے قبل خود جو ہے شہرہ نور جہاں پولیس اسٹیشن میں جو ہے ڈکیتی کے ایک مقدمے میں نہ صرف پکڑے گئے تھے بلکہ جیل بھی جا چکے تھے اور اسی مقدمے میں وہ ڈسمس فرام سروس بھی کر دیے گئے تھے یہ تمام تر انکشافات جو ہے خود ان اسپیکٹر جو ہے وہ آفتاب نے آئی جی سے ملاقات کے دوران ان کے گوشت گوارے کیے کہ یہ کس طرح کا ان اسپیکٹر ایس اچھو جو ہے اس وقت ملیر کینٹ ہے جو اس وقت سب کے لیے جو ہے وہ وبال جان بنا ہوا ہے صرف صرف غلط کام کرنے کے نتیجے میں جالی جھوٹے مقدمات درج کر کے لوگوں کی زندگیوں سے کیل رہا ہے اس سے قبل جو ہے ایک کروڑ روپے کہتے ہیں مبیندوں پر رشوت کے عوض انہوں نے دو تاجروں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ منشیات اور اسلہ آڑی نے اس کا درج کیا تھا صاحب ریمان اور اسماعیل کے خلاف جو کہ اب جھوٹا تقریباً ثابت ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا چالان اب تک نہیں کیا جا سکا جبکہ خود راو امیر کی جانب سے اور خود کے پیو کی جانب سے بہت زیادہ پریشر تھا انویسٹیگیشن کے افسروں پر اور آخر میں جو اس وقت ایسائیو ہے ان کو تو ایسے چو بنانے کی بھی آفر کی گئی تھی کہ اگر وہ اس کا چالان کر دیتے ہیں تو وہ اس کو کراچی کے کسی بھی تھانے کا ایسے چو لگوا دیں گے لیکن اس مرد مومن ایسائیو نے بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور آفرین ہیں اس وقت خود ای زون کے ڈی آئی جی غلام اسور محصر پر کہ وہ بھی اس معاملے پر ڈڑ گئے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے انہوں نے اپنی خاتون انویسٹیگیشن کی ایس پی لبنا ٹیوانا کو بھی سختی سے حکم دیا ہے کہ یہ جتنے بھی مقدمات اس وقت ملیر کینٹ تھانے میں درج ہوئے ہیں چاہے وہ یہ صاحب ریمان اور اسماعیل کا ہو یا پھر سہارنپور کوپریٹر ہاؤسنگ سوسائیٹی سے مدلگ جتنے مقدماتیں ان کے چالان کرنے سے گریس کیا جائے بلکہ اس کی بھاریک بینی سے جو ہے بار بار انویسٹیگیشن کیا جائے اگر وہ مقدمات جھوٹے ہیں تو انہیں بی کلاس لگانے میں تاخیر نہ کی جائے چاہے وہ بی کلاس کے ضد میں خود پولیس کے افسران ہی کیوں نہ آتے ہوں اگر ان کے خلاف مقدمات درج کرنا پڑے تو ان کے خلاف مقدمات درج کر کے خود راو امیر اور اس دیوٹی افسر اباس کو بھی اسی منشیات کے کیس میں گرفتار کرنے سے گریز نہ کیا جائے اس قسم کا حکم نامہ خود ای زون کے ڈی آئی جی غلام اسفر میسر کی جانب سے خاتون اسسپی انویسٹیگیشن ملیر لبنا ٹیوانا کو جاری کیے جانے کی بھی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہوئی ناظرین اس وقت آہ کراچی پولیس کی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبیر ہو چکی ہے کرپشن جو ہے وہ ابلے ہوئے گھر کی طرح سے جو ہے باہر نکلنا شروع ہو چکے خاص طور سے کیپیو جو ہے وہ اس وقت بدنامی اور رسوائی کا کرپشن کا ایک چلٹا پرتا اشتہار بن چکا ہے کیپیو کی اتنی زیادہ رسوائی اس سے قبل اس سے پہلے مجھے بھی دیکھنے کو نہیں ملی جو صورتحال اس وقت کیپیو کی بن چکی ہے کیپیو میں جو ہے وہ دلالوں کا ایک اس وقت مرکز بنا ہوا ہے جب میں غفیر لگا ہوا ہے ہر کوئی جو ہے وہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ کلنڈر ان کے سامنے ہے کہ آٹھ فروری کے بعد شاید کوتوال اس منصب پر فائز رہے نہ رہے لہٰذا وہ جو ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہے ایک عرب روپیہ مکمل کرنے کا وہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے وہ اس وقت ایڑی چھوڑی کا زور لگا رہے ہیں جھوٹے مقدمات درج کراؤ یا کچھ بھی آپ ان سے کروا دیں وہ اس وقت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ان کے پاس مقابلہ سخت اور وقت کم ہیں انگلیوں میں دن رہ گئے ہیں آٹھ فروری مکمل ہونے میں اس لیے وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ ان کی لنکہ ڈانے کے لیے یہ مرد مومن مرد مجاہد تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار اسکرین پر یہ انسپیکٹر آفتاب رضا جو ہے وہ اس وقت میدان میں کوت پڑے ہیں اور یقیناً میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوت والوں کے لادنوں کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا باعث بننے جا رہے ہیں یہ عزاز ان کے نصیب میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اتنے کرپٹرین کراچی پولیس کے نظام کو لپیٹنے کا جو ہے یہ باعث بن رہے ہیں انسپیکٹر آفتاب رضا یہ تھی جو ہے بریکنگ نیوز آج کی ہمارے پروگرام کی پروگرام بہت تاخیر سے میں کر رہا ہوں کیونکہ خبریں آنے میں توڑی سی دیر ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ بہت بڑی خبر ہے کراچی کیا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے الیکشن تو اس کو میں نہیں کہتا ہوں کہ الیکشن کے نام پہ بدنما دمبا یہ سیلیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کیا پوری دنیا کی تاریخ کا جمہوریت کی تاریخ کا یہ ایک انوکھا الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن یعنی کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ جو سسٹم یعنی کہ ریاست ورسس عوام یعنی کہ ریاست الیکشن لڑ رہی ہے عوام کے خلاف عوام کچھ اور چاہتی ہے ریاست کچھ اور چاہتی ہے اور ریاست جو چاہ رہی ہے اپنی اس چاہنے کو عملی جامع پہنانے کے لیے جو ہے وہ پولیس کو جو ہے از اٹھول کے طور پر استعمال کری ہے وہ پولیس جو کہ عوام کے ٹیکسس سے جو ہے پلٹی ہے پھولتی ہے ایش وحشت کرتی ہے وہی پولیس جو ہے وہ عوام کے خادم ہونے کے دعوے تو دن رات کرتی ہے لیکن حقیقتا جو ہے وہ عوام کے خادم نہیں بلکہ وہ ریاست کی خادم ہے اور عوام پر وہ ظلم ڈھاتی ہے اس وقت عوام کو کس طریقے سے ان کی خواہشات سے دور رکھنے کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کی بھی نظیر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ڈوننے سے اس وقت نہیں ملے گی کہ ایک بہت بڑی پارٹی پر تو آپ نے تمام تر قوانین جو ہے ان پر امپوس کر دیئے کہ وہ اپنی کوئی کمپین نہیں کر سکتے انہیں اپنی تمام کم الیکشن کمپین کے لیے این او سی چاہیے پرمیشن چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن اس کے عوض جو ہے دوسری پارٹیاں جو ہے وہ انہیں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں بلکہ خود سرکاری مشینری جو ہے ان کی سہولتکار ہی کرے اس سے زیادہ ڈکھوصلہ اس سے زیادہ یعنی کہ نائنصافی اور آپ کہاں تلاش کرو گے اور سب سے دکھ کی بات سب سے افسوس کی بات نواز شریف جو کہ مہاتمہ بن کر اس وقت آئے ہیں پاکستان کی عوام کی تقدیریں بدلنے کے لیے یعنی شیر کا نشان لے کر آئے ہیں اور عورتوں سے بھی ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے کہ ایسی خواتین سے جو کہ اس وقت قید میں ہیں جیل میں ہیں ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ شیر بن کر آئے ہیں پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ تو تھا پولیس کا ایک بیانک کردار پاکستان کے اس الیکشن میں یہ کا آرڈر کی کاپی ناظرین آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہیں چار ایسیس پیس کے آرڈر کر دیئے گئے ہیں جس میں عرب مہر بھی شامل ہیں جس میں عامر عباس بھی شامل ہیں جو کہ خود کوتوال کے کلاس میٹھ ہے کوتوال کے بچپن کے دوست ہیں کوتوال نے انہیں بھی نوازنے کے لیے جیک باباد جیسے سونے کی کان پر بٹھا دیا تھا اپنے ہی آئی جی کو میس گائیڈ کرتے ہوئے لیکن آئی جی کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے اس کو وہاں سے چلتا کر دیا لیکن اب دوبارہ انہیں ایک ساتھ دو دو چارج دے دیئے کوتوال نے اپنے دوست مالک عامر عباس کو نوازنے کے لیے عباس شاہ کو کہ وہ بھی کچھ سے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھولیں یعنی کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کسی کو دو دو ایک سزاہ چارج آپ نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر سندھ پولی سے یہاں کوئی سپریم کورٹ کو نہیں مانتا کسی کانون کو نہیں مانتا یہاں پر تو جو کوتوال نے کہہ دیا جو ہے جو زبان سے نکل گیا وہ یہ ہٹلر کی طرح کانون کا درجہ رکھتا ہے یہ سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دو دو چارجوں کو انجوائے کر رہے ہیں ایک شفیق شاہ جو ہے خود سی پی او میں ہیں لیکن وہ سینٹرل کے ایس اس پی کا بھی لک آفٹر چارج انہی کو دے دیا گیا ہے اس سے زیادہ مزاک اور کیا ہو سکتا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت ہوں اللہ حافظ